یہ اچھی بات ہے کہ آپ اہم ہیں لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اچھے بھی ہوں اکڑ تو سب میں ہوتی ہے لیکن جھجتہ وہی ہے جو فکر کرتا ہے لوگ آپ کو اپنے روئیوں سے زندہ مار دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھئے گا کسی کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف زندگی خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کریں یہی تو عزت و زلت کی وجہ بنتی ہے اللہ پر ایسے یقین رکھو جیسے اپنی دعاوں پر رکھتے ہو میت صاف بھی ہو تو الزام لگا دیے جاتے ہیں جبکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دل سے نہیں ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو آپ کی عزت دے کیونکہ محبت سے زیادہ عزت بڑھتی ہے عبادت صرف جائے نماز پر نہیں بلکہ میٹھی زبان اچھے الفاظ اور خوبصورت روئیوں سے بھی ہوتی ہے الفاظوں میں دل کی قیفیت اللہ کرتا ہے جو محسوس ہوتا ہے وہ بتایا نہیں کرتے قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیں جو اللہ کرتا ہے بہتر سے بہتر کرتا ہے جیسا کرو گے ویسا ہی ملے گا لوٹ کر ضرور آئے گا چاہے عزت ہو یا دھوکہ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدل استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن شاگرد کو بادشاہ بنا دیتا ہے اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں ہوتی اچھی نیت سے ملتی ہے اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل دیتا ہے حسد تب ہوتی ہے جب خود اعتمادی کی کمی انسان میں ہو جاتی ہے یہ ایک غلطی کبھی مت کرنا ورنہ جس سے تم محبت کرتے ہو تو اس کے دل سے اتر جاؤ گے نمبر ایک غلطی یہ ہے کہ کبھی اس انسان کو دکھ مت دینا زندگی ہر روز ایک نیا سبق دیتی ہے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے دنیا میں منافق بازی کے حالات سے نہیں آخرت میں سچے لوگوں سے ہے پڑھنے کے لیے